ظالم لوکو ملک دی سوچو خان میں دے کریہا کرو کپتان میں دے کریہا کرو ظالم لوکو ملک دی سوچو خان سا دے کریہا کرو کپتان سا دے کریہا کرو سارا پیسا باہر چاگل سارا پیسا اپنا بڑا گن بے شرمو حیاء کرو ظالم لوکو ملک دی سوچو خان میں دے کریہا کرو کپتان میں دے کریہا کرو آپ یقین کریں عمران خان کا ایک ایک سیکنڈ ملک پاکستان کے لیے قیمتی ہے یقین کریں یہ ایک قدرت کی طرف سے پاکستان کو ایک بہترین بہترین اللہ کی طرف سے ایک گفٹ یوں سمجھے کہ ایک گفٹ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے پاکستان کو انعیت ہوا ہے لیکن کچھ بے قدرے لوگ ہیں یہ میں اب کیا کہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی بھی ہیں خواہ طاقتور حلقے طاقتور تو اللہ کی ذات ہے ان بے شرموں کو اور جو چور لٹے رہے ہیں پی ڈی ایم کا کچھ رہا ہے ان بے شرموں کو بے غیرتوں کو یہ بھی احساس نہیں کہ جو ریاست مدینہ کا پیغام لے کر آیا اور یونائٹڈ سٹیٹ میں جا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آواز اٹھائی اور یہ ایسے بغیرت ہیں ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ آپ تو ڈرتے ہیں نا اپنے باپ امریکہ سے اور اسرائیل کی ایجنسی سے اور راہ کی تو یہ واحد لیڈر ہے پاکستان کا جس نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جناب عمران خان صاحب کو لمبی عمر اتا کرے اور ان چوروں ڈاکوں لٹے روں سے اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے اپنی رحمت کے سائم رکھے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم ہم لوگ ان کی آنکھ سے آنکھ ملائیں گے اور جناب عمران خان کو کھینچ کے لے کر آئیں گے باقی یہ جو بغیرتوں کا ٹولہ ہے نا نظر نہیں آتا کہ ان میں ذرا بھی شرم حیاء یا کچھ بھی ایسا کہ اس قیمتی لال کی قدر کر سکیں جس نے جان کے کھیل کے جان کے اوپر کھیل کے ورلڈ کپ جیت کے آیا شکت خانم بنائی اور جناب باقی بھی آپ کے سامنے ہیں کارنا میں تو میں کیا کہوں یار اب ماشاءاللہ سمیندار ہیں دعا کیا کریں اور نماز پنچ وقت ادا کیا کریں اور جناب ہمسائیوں کا بھی خاص کیا رکھا کریں اور والدین کا خاص احترام کیا کریں اللہ پاک سلامت رکھیں